اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے لئے کہنا درست ہے یا نہیں ایسا ہی ایک واقعہ یہ معلوم ہوا چند نوجوان بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اس میں سے ایک شخص نے کلمہ کفر کہہ دیئے جس کی وجہ سے یقینا جب انسان کوئی کلمہ کفر کہتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور یہ اتنی بری بات ہے اتنا برا عمل ہے کہ اس سے انسان کی پچھلی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور خدا نہ کرے اگر اس کو اسی حال میں موت آ جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اس کا قدر ہے پھر اس سے کبھی آزادی اس کو نہیں ملنے والی ہے تو ہمارے بھائی یا بہنیں یا بڑے بڑے جو بھی ہیں جب بھی کبھی اپنی زبان سے اس طرح کے کلمات نکالیں یعنی کسی بھی طرح کے جس کے بارے میں علم نہیں ہے تو سوچ لیں سمجھنے کہیں ایسا نہ ہو کلمہ اتنا خطرناک ہو جس سے ایمان چلا جائے اور جس سے ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جائے تو کبھی بھی جس مسئلے میں آپ کو علم نہیں ہے اس مسئلے میں بات نہیں کرنا چاہیے ہوتا کیا ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں نالج نہیں ہے جانکاری نہیں ہے لیکن ہم اس میں بحث و مباعثہ کرتے ہیں اور کچھ ایسے کلمات کہہ جاتے ہیں جو کفر ہوتے ہیں بہرحال تو معلوم یہ ہوا کہ اس نوجوان نے کلمہ کفر کہہ دیا پھر جب اس کو سمجھایا گیا کہ یہ تمہیں نہیں کہنا چاہیئے تھا یہ کلمہ کفر ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا اس نے جو بات کہی تھی وہ کلمہ کفر ہیں بہت سے نوجوان ہیں ایسے جن کے بارے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ وہ اس طرح کے باتیں کرتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے یعنی جانتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیئے لیکن وہ کہتے ہیں بے دھڑک اسے ایک نوجوان ہے وہ ماذا اللہ اس کے بارے میں یہ سننے کو ملا اس کو سمجھائے بھی تھا اس پر ذرا پریشانی آتی ہے تو وہ کہنے رہتا ہے کوئی خدا ہدا نہیں ہے ایک ہزار مرتبہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اس قول سے تو ہمارے نوجوانوں کو تعلیم کے ضرورت ہے ان کو تعلیم کے طرف توجہ دلانی چاہیے ہماری ذمہ داری ہے ہمارے معاشرے کے بڑوں کی ذمہ داری ہے اور خاص طور پر والدین کی ذمہ داری ہے اگر ایسے نہیں کر رہے ہیں تو وہ اولاد کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس گناہ میں جو ہے کہیں لپیٹ نہ لیے جائیں اور اس وبال میں کہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی پکران نہ فرمالے تو ان کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے بہرحال مسئلہ بتانا یہ ہے کیونکہ یہ رمضان ہے اور یہ عمل جو ہے اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کرتا ہے اور یہ عمل کیونکہ روزے کی حالت میں ہوا ہے تو اس سے ایک اور مسئلہ جڑ جاتا ہے وہ یہ کہ کیا اس کنڈیشن میں یعنی جب کوئی انسان کلمہ کفر کہہ دیتا ہے اور پھر ظاہر ہے کوئی کلمہ کفر کہہ دے گا تو کافر ہو جائے گا کافر ہو جائے گا تو اس کا روزہ ختم ہے اس کا روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا اس کو قضا کرنی ہوگی کفار ہوگا کیا حکم ہے تو دیکھیں اگر کوئی شخص کلمہ کفر کہہ دیتا ہے روزے کی حالت میں پھر اس کو کوئی احساس دلائے یا اس کو ندامت ہو اور وہ سچے دل سے توبہ کر لے سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد تجدید ایمان کر لے اور اس درمیان کہ اس نے کلمہ کفر کہا اور توبہ کی اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو پھر اگر وہ دوبارہ روزے کی نیت کر لیتا ہے زوال سے پہلے پہلے تک تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا اور اس کو قضا کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اس نے کلمہ کفر کہا اور اس نے دوبارہ تجدید ایمان کے بعد روزے کی نیت نہیں کی ہے یا زوال کے بعد کا وقت ہو گیا ہے تو پھر نیت کا بھی کیونکہ اعتبار نہیں ہوگا تو پھر اس شخص پر قضا واجب ہوگی کفارہ نہیں ہوگا لہذا اس مسئلے کا بھی علم ہونا ضروری ہے لیکن سب سے پہلی بات جو پہلے کہی وہ چیز بہت زیادہ خطوناک ہے اس کے بارے میں خیال کرنا چاہیے کہ روزہ ہو یا نہ ہو رمضان ہو یا غیر رمضان کسی بھی مہینے میں کسی بھی موقع پر کسی بھی دن میں کبھی بھی کلمہ کفر نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ موت کا کوئی بروسہ نہیں ممکن ہے کہ کسی شخص نے کلمہ کفر کہا اور اسی وقت اس کو موت آ جائے تو اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہو جائے گی تو لہذا ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے یہ ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوانوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں اور عقائد کی معلومات ضرور رکھیں یہ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہیں کہ اپنے عقائد درست کریں اور کوئی بھی ایسی بات نہ کہیں جس سے دین یا دنیا کا خطرہ ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور ہم سبی کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ